لوگوں تو آسا انتائی متاثر ہی اس طرح ہے کہ اے لوگ اس تو قبل بھی آسا نہیں ہے دو خواتینہ کو جڑا پتھر مارے ہی نا پتھر مارنے نہ لے جڑیے ساریاں خواتینہ جڑیے زخمی ہوئیاں اور بہت زیادہ جڑیے گالی گلو چانیتے دینے سامنے تو انہیتے نکیاں بچیاں انہی ہیں کار رہے ہیں بعد میں ان متاثرین نے یہاں پر یہ چھوٹی سی کوٹھیاں بنا لی ہیں اور جنگل کے اوپر قبضے کی کوشش ہے یہ جنگل کے علاقے میں ان متاثرین کو شفٹ کیا گیا تھا بعد میں ان متاثرین نے یہاں پر یہ چھوٹی سی کوٹھیاں بنا لی ہیں اور جنگل کے اوپر قبضے کی کوشش ہے اب اصول ان کو یہاں پر سے واپس جانا چاہیے ان کے اپنے مکانات بھی تیار ہیں خالصہ سرکار بھی ان کو جوڑ جبر کے اندر مل چکا ہے لیکن یہ لوگ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں امروحیم نظرین نے ایک بہت یونیک سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں یہاں اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں یہ علاقہ جو ہے وہ محلہ گرنڈا ہے اور یہاں دو سال پہلے بھی ہم آئے تھے اور یہاں پر آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیچے سارا علاقہ ہے یہ جنگل کا علاقہ ہے اور اس جنگل کے اوپر جو ہے وہ دو سال قبل جو ہے وہ کچھ متاثرین کو یہاں پر شفٹ کیا گیا تھا آرزی طور پر شفٹ کیا گیا تھا وہ سٹوری جو کیا ہے وہ میں اس کی تفصیل بھی آپ کو دکھا یہ بنیادی طور پر جوڑ جبر جو ہے وہ اس کے متاثرین تھے دو سال قبل چونکہ جوڑ جبر کے اوپر بارش کے بعد سلائیڈنگ آئی اور سلائیڈنگ کے بعد جو ان لوگوں کو یہاں پر آرزی طور پر جنگل کے رکبے میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا اور یاد رہے کہ جوڑ جبر جو ہے وہ یونین کونسل فکواری میں آتا ہے جبکہ یہ والا جو علاقہ ہے یہ یونین کونسل جو ہے وہ گل اگھار اور گلہار اور جمال پور میں آتا ہے جبکہ موزیہ جو ہے وہ دمول میں آتا ہے تو اب یہاں پر جو مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر آرزی طور پر ان کو شفٹ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے یہاں پر اپنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بھی بنا لی ہیں جبکہ یہ جنگل کا رکبہ ہے اس کے متبادل جو ہے وہ ان کو وہاں جوڑ جبر کے اندر خالصہ سرکار پر جو ہے وہ رکبہ جو ہے والاٹ ہو چکا تھا اور وہاں پر ان کے مکانات بھی بن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر یہ لوگ قبضے کی غرض سے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اب یہاں پر تھوڑا سام نیچے چلے جائیں تو یہ ان کے نیچے یہ مقامی آبادی ہے اور یہ مقامی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے کافی عرصے سے تنازہ چلا رہا ہے مختلف زمینوں پر اب یہ لوگ چونکہ اوپر آ کر جنگل کی اوپر قابض ہو چکے ہیں انظامیہ نے ان کو آرزی طور پر یہاں پر منتقل تو کیا تھا لیکن اب واپس ان کو جو ہے وہاں پر خالصہ سرکار رکبہ بھی دیا گیا ہے وہاں پر ان کے مکانات بھی بن چکے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر ایک لحاظ سے قابض ہو چکے ہیں اور واپس جانے کا نام نہیں لیتے تو اب جو نیچے والی آبادی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے کافی ڈسٹارب ہے یہاں پر دو تین واقعات بھی ہو چکے ہیں اور مقامی جو لوگ ہیں نیچے وہ ان متاثرین سے جو آرزی طور پر یہاں پر دو سال قبل کوٹل انظامیہ نے ان کو منتقل کیا تھا بعد میں اپنے ان کے علاقے میں ان کے مکانات بھی بن چکے ہیں وہ مکانات جو ان کے تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر اب یہ جو نیچے والی آبادی ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہے یہ جو کہ لوگ یہاں پر اپنے ملکیتی رقموں کے اندر رہتے ہیں کئی سالوں سے رہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اوپر ہمارے لوگ آرزی طور پر جن کو انظامیہ نے یہاں پر شفٹ کیا تھا جنمین صاحب غریب مسکین لوگ کے اگر متاثرین نہیں تھا غین نہیں تھا غین دیو انہاں کچھ ہی کیا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن 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 نہیں جی آسان اس چیز پر نہیں ہے کہ آسان دا آپ نے ملکیتی کیوں دادے نے یہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے انہاں لوگوں تو آسان متاثر اس طرح ہیں کہ اے لوگ اس تو قبل بھی آسان یہ دو خواتینہ کو جڑا پتھر مارے انہاں پتھر مارنے لالا جڑی ساریاں خواتینہ جڑی زخمی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ جڑی گالی گلوچ انہیتے دینے سامنے تو انہیتے نکیوں بچیوں نہیں ہیں چو بھی کہیں ٹھیک ہے سارے کوئی بندے موجود نہیں ہونے مرد نہیں موجود ہونے اورتہاں ہے اس لہے اللہ مسلم نے کاما جڑیہ گاس کٹائی نہ یہ سارا کچھ اے لوگ انہیتا ہے انتائی جڑیہ گھنیاں گالی گھنیاں 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 الفاظ نہیں جب لوگ پر ٹھنٹوں میں شرینے ہو پر چھرے غریب مسکین لوگوں کو سنا تو سارے بھی تک کوئی ایسا مسئلہ تھا اس مامنے کی حل کر ہی سکنے ہو سارے اے ایسا کوئی حال نہیں ہے نا اس تو اگ گیا بھی ایسا نائب لی انتظامیہ کی دسیاں یہ ڈی سی صاحب اس تو قبل بھی جڑیہ ڈو سال پہلے ہی تھے موکے پر موجود آئے سے اس پی صاحب آئے تھے میک ممال آیا تھا میکمہ جنگلات آیا تھا اے رسو کہ اے ایر کی جہزے نہیں یہ خالصہ سرکار ہے یا جنگل ہے؟ یہ جنگل ہے سارے اے سنتی سی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ سنتی سی جنگل ہے ڈی سی صاحب کو میکمہ جنگل ہے ہی ہے ٹھیک ہے اس نے تسانے لوگوں کو اتتا ہوں گیا اور ساہنیوں کو یہ لوگ جنگل پر ہی تھے رہنے سچانے گئے تھے وہ واپس چاند جور جبر اپنے علاقے بچے ہیں اے دستو کہ اس نے شکایت فر ڈپٹی پمیشنر کی میکمہ جنگلات ہی کی تھی؟ جی میکمہ جنگلات کو لوگی ساریاں درخواستان پیمہ ہی ہیں دریا تھانے میں پیمہ ہی ہیں ڈی سی صاحب کو پیمہ ہی ہیں انہیں فائل جڑی ہے مسفرہ باد پی بھی ہے اس وقت بھی جڑا آنا انہیں فائل جڑی چی وہ مسفرہ باد پی بھی ہے انہیں واسطہ علاٹ نہیں ہویا ٹھیک ہے کہ نہیں یہ لوگ کے جڑی راج محل لیں لوگ کے انہ کی راج محل پی جا جائے ایسا لوگ تو مول لیں اچھا ٹھیک ہے اے رکبہ تو مول لیں بچے ایسا آنے ہیں کہ کوئی اس ٹو فیلے میں ایسا نالی امن سکون بچے رہے ہیں انہیں یہ بہت بڑی انجاستیاں ہوئی ہیں اچھا 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 موڑیتہ جواب نہیں دیتا اچھا اچھا آج بھی انتظامی آگی اور محکمہ جنگلات گی جڑی درخواس اور اپیل کرنے اور مذہرت کرنے ہیں کہ انہیں لوگوں کی موڑیتہ اپنے علاقے گی راج محل پی جی جو رہا ہے جی جی بہت زیادہ خطرہ ہے یہ بہت گالی گلوچ دیتی ہیں جی ساڑیاں خواتینہ کے اور مارنے مستعدہ بجے دے ٹھیک ہے کہ نہیں اور اتنیاں کے پتھر کر رہا ہو کہ تینے ساڑیاں دو خواتینہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں انتظامیہ کو یہ مطالبہ کرنے ہیں جی کہ انہ کی بائی عزت نال انہ کے اپنے علاقے کے پی جا جائے اگر محکمہ جنگلات ہے محکمہ جنگلات اس پر کوئی نوٹس کیندہ ہوسی ہے جی محکمہ جنگلات فریشتر صاحب کی ماریہ صاحب فریشتر صاحب ایتہ زخمی ہوئے نا ٹھیک ہے یہ فریشتر صاحب کو موجود ہے محکمہ جنگلات کو سارا ریکارڈ موجود ہے اس کے علاوہ یہاں جو دیگر مقامی لوگوں سے ہماری بات ہوئی چرمین صاحب کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جہاں پر لوگ آباد ہیں انہوں نے جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو بڑے بڑے جو درخت تھے جو پچھلے چالیس پچاس سال سے یہاں مقامی لوگوں نے لگائے ہوئے تھے ان کو انہوں نے کاٹ دیا ہے ایک لحاظ سے یہ اس جنگل کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر ان کے رینے کے لئے رکبہ بن جائے تو مقامی لوگوں کے مطابق یہ جو اس سے بھی جنگل کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ابھی تک یہ لوگ درجنوں کے صاحب سے درخت کار چکے ہیں وہ درخت کارنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس رکبے کو صاف کیا جائے خالص بلکل صفائی اس کی کی جائے درختوں سے تاکہ یہاں پر رینے کے قابل بن جائے یعنی کہ اس کو وہ پلات بندی ایک لحاظ سے کر رہے ہیں درخت کو کار کر یہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے یہ درجنوں پودے کار چکے ہیں تو اس کے اوپر بھی محکمہ جنگلات کو نوٹس لینا چاہیے اگر کیا واقعی یہاں پر غیر قانونی طور پر اگر درخت کارے گئے ہیں تو محکمہ جنگلات کو اس کے اوپر فور نوٹس لینا چاہیے چونکہ ہمارے ہاں جو جنگلات ہیں جو درخت ہیں جو پودے ہیں ان کی حفاظت نہیں کی جاتی تو اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر ایک دن آئے گا کہ ہم جو ہے وہ ان جنگلات کے لیے جب وہ ترستے رہ جائیں گے روتے رہ جائیں گے تو اس خوبصورت جنگل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے درختوں کو بھی بچایا جائے اور اس کے اوپر فوری طور پر نوٹس لیا جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ